درانے دھمکانے کی باتیں ہم پچھلے پانچ دن سے سن رہے ہیں جب فیصل وارڈا صاحب نے پریسر کیا اور کہا کہ یہ تو خونی مارچ ہوگا اس میں لاشیں گریں گی ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہر شخص جو ہے اس تک خان کا پیغام پہنچ چکا ہے اور لوگ تبدیلی کے لیے الیکشن کے لیے تیار ہیں عابد شیر علی کے جو انہی کے ایمینے ہیں عابد شیر علی ان کے والد شیر علی شہدی شیر علی کہہ چکے ہیں یہ خاتل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اس وقت جی ٹی روڈ پر عمران خان کا کافلہ روان دوا ہے بول نیوز کی ایک بار پھر انہوں نے تعریف کی ہے کہ باقیوں کو تو ڈرائیا بھی گیا ہے دھمکایا بھی گیا ہے کوریج سروکہ بھی گیا لیکن بول نیوز بھرپور کامیاب جو ہے وہ کوریج کر رہا ہے لیکن بول نیوز صرف وصف سمیہ وہ کر رہا ہے جو اس وقت عوام کر رہی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کہا گیا اور ہمارے اوپر بھی بڑا پریشر ہے لیکن اس پریشر کو سسٹین کرتے ہوئے بول نیوز اپنی صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہے اور اسی پر ہم بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ تنویر بٹھ ہیں ہمارے نمائندے جو کہ سمیہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور جمیل فاروقی بھی ہمیں جوائن کریں اس ٹرانسومیشن میں لیکن پہلے ہم چلتے ہیں تنویر بٹھ کی طرف اور سمیہ صاحب سے بات کرتے ہیں جی تنویر مجھے بتائیے گا کہ جس طرح کی رفتار ہے ابھی عمران خان صاحب کو نے خود کہا اگلا ہفتہ یعنی کہ اسلام آباد پہنچیں گے آج یہاں آپ لوگ گجروالہ میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور سمیہ صاحب کیا کہتے ہیں بلکل یہ بات حقیقت ہے کہ جب عمران خان ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلتے ہیں دونوں جگہ کا جو آپس میں فاصلہ ہوتا ہے تقریباً دس کلومیٹر کا ہے اگر وہ کامیوکی سے نکلے ہیں تو انہا بعد آنے میں ان کو دس کلومیٹر کا فاصلہ ان کو ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ پیدل چلتے ہیں کھلاری پیدل پیدل چلتے ہیں اپنے عشق میں پیدل چلتے ہیں ابھی بھی عمران خان جو ہیں وہ بلکل ابن آباد کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں یہاں سے تقریباً ابھی بھی دو تین فرلانگ کے فاصلے پہ ہیں لیکن لوگ اتنے پرجوش ہیں اگر کیمرمین آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ ابھی عمران خان جہاں سے تقریباً چار فرلانگ کے فاصلے پہ ہوں گے لیکن لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر اتنی بڑی لائنیں اور میں دیکھ رہاں کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہیں یہاں پہ ساری سار نظر آ رہے ہیں تو اس وقت عمران خان ابھی تک تو یہاں پر نہیں پہنچے ان کو کاموکی سے نکلے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نہیں آئے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں عمران خان صاحب جو ہے ان کے کپتان جو ہیں چیرمین جو ہیں وہ کاموکی سے اپنی تقریب ختم کر کے ان کے علاقے عمران خان صاحب میں آئے ہیں میرے ساتھ اس وقت سمی عبرہم صاحب بھی مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں سمی صاحب سے کہ وہ کاموکی میں کیا دیکھ کے آئے تھے اور یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ایک تو مائنڈ چلے میں کھڑا ہو ہی جاتا ہوں تھک میں بہت گیا ہوں لیکن it's okay کیونکہ خاصا چلنا پڑا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوں ہیں نا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ ایک ایسی چیز مس کر رہے ہیں جو بھی یہاں پہ نہیں ہے یہ وہ جمہوریت کا کلر ہے اس میں لوگ رکس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں یہ آپ کو پیچھے گھانوں کی آواز آ رہی ہے اور میں خود اپنے آپ کو نہیں روک سکا اس عمر میں بھی کیونکہ یہ ایک لگ رہا ہے محل ہے اور لوگ اتنے دل سے آئے ہیں خواتین گھروں کی چھتوں پر ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں لوگ ناچ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو پانی پلا رہے ہیں ایک دوسرے کو جب یہاں ڈال رہے ہیں اچھا سمی صاحب مجھے یہ بتائیں یہ پولیس کی وین ہے اور یہ بھی ہمیں بول کو ہاتھ ہلا رہے ہیں ہورن بجا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہر بندہ جو ہے ہر بندہ جو ہے یہ اس وقت یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا ایک فیسٹیول ہے میں آپ کو بتاؤں اور یہ پیچھے اب آپ کو کیمرمند دکھا سکتے ہیں اچھا سمی صاحب بات بتائیں کیا آپ آپ نے گجرہ والا آگے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آزادی مل گئی ہے یہ خوش ہے کہ بس ہاں صاحب نے آکے اعلان کرنا بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے اور ہم آزادی کے بغیر تاریخ لیے بغیر الیکشن کی ہم واپس نہیں جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں اب یہ گجرہ والا میں جو لوگ ہوں گے یہ نہیں ہوں گے وہ گجرہ والا کے لوگ ہوں گے یہ اتنا اگر کوئی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ بلکل پاگل ہے میں ایک بات کہوں گا میں کہوں گا ان لوگوں کو جو فیصلہ کرتے ہیں یہ ان لوگوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا یہ غلطی نہ کرنا یہ غلطی نہ کرنا یہ سب عرش شریف ہے میں آپ کو بتاؤں جب خان یہ کہتا ہے کہ خدا میں غلامی قبول نہیں کروں گا عرش شریف جیسی شہادت قبول کرلوں گا یہ سارے کے سارے مجھے کیا کہہ رہے تھے وعدہ کرو کہ عرش شریف کو نہیں بھولو گے وعدہ کرو کہ اپنے بھائی عرش شریف کا انتقام لوگے میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں میں آپ کو بتاؤں لوگوں کے دل جلے ہوئے یہ آتش بازی ہو رہی ہے یہ اگر کیمروین پیچھے دکھا سکیں یہ دیکھیں اور یہ اتنے سارے ہیں اتنے سارے ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا میلا ہے خوشیاں ہیں لیکن یہ چار دن ہو گیا ہے ایک ایک چار دن ہو گیا ہے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایک بلب نہیں ٹوٹا ایسا پورا منتجاج تو امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتا ایسا پورا منتجاج تو انگلنڈ میں بھی نہیں ہوتا ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے خان نے میں آپ کو بتاؤں نئی تاریخ سمی صاحب آپ نے صبح سے دیکھا کہ آپ کو کوئی پولیس والا کوئی ٹریفٹ پر نظر آئے کہ جو کسی کو کٹرول کرتا اوکہ آپ نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے اتنا میں آپ کو بتاؤں وہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر جائیں ادھر نہ جائیں فسیلیٹیٹر ہیں اور لوگ اتنی محبت کرنے والے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے اداروں سے پیار کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت یہ پولیس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو امران خان میسیج دے رہے ہیں سوچیں 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 کہ آج جب میں صبح ادھر آیا تھا رہا رپورٹنگ کے لیے تو جب میں لوگوں کے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا آتے ہوئے اس وقت میں لائیو نہیں تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ مجھے اب نارمل سا نظر آیا تو میں نے جا کے اس سے سوال کیا کہ آپ ادھر کیا لینے آئے ہو آپ کو کس نے بیچا ادھر تو وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں کوئی غلام ہوں سمی صاحب جب میں نے اس چھوٹے سے اب نارمل بچے کی یہ بات سنی تو اس وقت میں خود سوچنے لگیا کہ کیا خان کا پیغام جو ہے کپتان کا پیغام جو ہے وہ جو اب نارمل بچے ہیں ان تک بھی پہنچ چکا ہے دیکھیں ہر شخص جو ہے اس تک خان کا پیغام پہنچ چکا ہے اور لوگ تبدیلی کے لیے الیکشن کے لیے تیار ہیں اگر یہ چند لٹیرے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چند ان کے ساتھی جو کہیں اور چھپے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ اس حجوم کو نہیں روک سکتے یہ مت جائیں اس سٹیج پہ مت لے کے جائیں جو آج عمران نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے یہ مان جائیں یہ سمجھ جائیں اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں بتا جی بلکل آپ سمی صاحب کی بھی باتیں سن رہے تھے اور میں نے بھی آپ کو یہاں کے حال بتائے اس وقت بلکل کانوں میں پڑی کوئی آواز سجائی نہیں دے رہی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا کافلہ با امن آباد کے حدود میں داخل ہوا ہے اور جو رش ہے جو استقبال ہے امن آباد میں وہ دکھائی دے رہا ہے امن آباد بنیادی طور پر گجرانوالا کے ساتھ ملہکہ ایک قصبہ ہے اور اس سے آگے جو منزل ہے اصل وہ گجرانوالا ہے جہاں پر ایک ابھی سے ایک جمع غفیر ہے جو انتظار کر رہا ہے امران خان کا لیکن امران خان کا اس وقت کینٹینر امن آباد میں داخل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہ وہاں پر موجود ہیں جمیل فاروقی سینئے انکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل ابھی آپ نے دیکھا جہاں جہاں سے لاؤں مارچ گزر رہا ہے وہاں پر لوگ شامل ہوتے ہیں اور بڑی تعداد ہے لوگوں کی اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے خان صاحب کی جانب سے کہ جو سست روی ہے ظاہر ہے وہ لوگوں کی وجہ سے اور آج بھی خان صاحب نے جی کہا کہ اگلا ہفتہ لگے گا جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے یعنی کہ جس طرح سے یہ بڑھ رہا ہے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں اگلے ہفتے تک کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ بہت شکریہ مدصر اور سمیہ دیکھیں وہ تو بیر کیف جو بھی اپیرنٹ ان کا سٹیٹمنٹ ہوگا وہ رکھیں گے لیکن سٹریٹیجی بڑی زبرداست ہے سٹریٹیجی یہ ہے کہ شام کے وقت دھرنے کو کال آف کر دینا ہے لوگ گھروں کو چلے جائیں اور جو دور دراز کے ہیں وہ کہیں بندوبست کر لیں اور جو وہاں کے مقامی ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور اگلے دن پھر آ جائیں تو اس طرح ایک تو وہ تھکیں گے نہیں دوسرا کراؤڈ بڑا چارج رہے گا اور اس چیز کو لے کر جو ان کی اپوزنگ فورس ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں جعوید لطیو صاحب نے آیاز صادق صاحب نے کیا خطرناک بیان دیا ہے کہ چار گھنٹوں بعد یہ انقلاب روزانہ تھنڈا پڑ جاتا ہے شام کے وقت انقلاب میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلامباد کے کچھ سکیموں کے اندر اتنا اسلحہ رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت اٹیک کر دیں گے بھائی تم لوگ گورنمنٹ میں ہو تم لوگ حکومت میں ہو اگر تمہیں انفومیشن ہے کہ کہیں اسلحہ رکھا ہوا ہے تو پکڑ لو اس کو اپنی تحویل میں لے لو اور کاٹو پرچے مطلب یہ درانے دھمکانے کی باتیں ہم پچھلے پانچ دن سے سن رہے ہیں جب فیصل وارڈا صاحب نے پریسر کیا اور کہا کہ یہ تو خونی مارچ ہوگا اس میں لاشیں گریں گی ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور اگر آپ کو کوئی اتراز ہے اتراز نہیں اتراز سے زیادہ خدشہ ہے خدشے سے زیادہ خوف ہے اور خوف یہ ہے کہ جس سٹریٹیجی کے تیت خان صاحب یہ مارچ لے کر آ رہے ہیں اس کا مومینٹم مزید بڑھ رہا ہے ہر روز کے ساتھ کیونکہ لوگ بڑی انرجی کے ساتھ روزانہ نئے کافلے لے کر شامل ہوتے جا رہے ہیں تو جب یہ اسلامباد پہنچیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کی تعداد کم ہوگی سمیہ یہ لاکھوں میں ہوگا ہزاروں میں نہیں ہوگا اور اگر ایک ڈیڑھ دو لاکھ لوگ بھی ایک جگہ پر جمع ہو گئے نا تو بینڈ بچ جانی ہے اور یہ والی سرخ جھنڈی جو ہے گورنمنٹ کو بھی دکھا دی گئی ہے کہ آپ لوگ تیار رہے ہیں اب ان کی کم اقلی چیک کر لیں کم اقلی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد کی سکیموں کے اندر اسلحہ رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی نے یار کدا کا خوف کریں اتنا پرام چلے یہ بات ہم ذرا عثمان ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں نا جمیل فاروقی آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ عثمان ڈار صاحب ہمیں ویٹ کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سے بات کرتے ہیں ڈار صاحب اب ظاہر گجرہ والا ہے آج آخری پڑھاؤ لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہرے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ہفتہ لگ جائے گا اسلامباد پہنچنے میں اب وہ مذاکرات کے بیشے باتیں ہوئیں جس کو ڈنائے کیا پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹری بھی بنائی گئی آج خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ اگر صورتحال کنٹرول نہیں کی گئی تو یہ مارچ کونی بھی ہو سکتا ہے انقلاب کونی بھی ہو سکتا ہے یہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کیا کہیں گے ڈار صاحب دیکھیں امپورٹڈ حکومت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ لانگ مارچ جتنے روز لیٹ پہنچے گا ان کی حکومت کی جو لائف لائن ہے زندگی اتنے ہی دن بڑھتی جا رہی ہے جس دن لانگ مارچ اسلام آباد میں انٹر ہوگا یہ ان کا آخری دن ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پورا سارے کا سارا اسلام آباد چھوٹا پڑ جائے گا یہ ابھی صرف ٹی ٹی روڈ سے ایک ایک ڈویر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ایک ازلا کے دیکھ رہے ہیں ابھی ہان صاحب گجران والا اڈویئن میں آئے ہیں اس میں صرف گجران والا کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کاموں کے ہوں گے ٹیالپورٹ والے ابھی آج پرسوں جا رہے ہیں ادھر کتھرمنٹی مزیر آباد آگے اس تقبال کے لیے کھڑا ہے ایک ایک ازلا یا دو دو ازلا کا یہ ازلٹ یا ایک ایک ازلٹ آپ ناظر دیکھ رہے ہیں جب پنجاب سے آپ کے سیسل آباد کے کافلے نیا والی سے سعود پلیاب سے سن کے کافلے جی بی سے اے جے کے سے حیبر پخنونہا سے اسلام آباد میں ہوں گے ایک نائن پارک ہو ایک نائن پارک ہو یا بریڈ گراؤنڈ ہو یہ ساری گراؤنڈیں چھوٹی پڑ جائیں گی اسلام آباد کی ہر پڑک کے اوپر جنگے جو فیر ہوگا اسلام آباد چھوٹا پڑ جائے گا یہ امپورٹڈ حکومت تو بھی نظر آ رہا ہے آپ کی ایجنسیز آئی بی ہو جو بھی ایجنسیز ہیں جتنی بھی فیڈل دورمنٹ کے لیے آتی ہیں یہ سب کی سب رپورٹ کر رہی ہیں مسلسل ہزاروں کی تدات میں سنٹینر کے ساتھ سمرانہان سے لوڈ فیڈل چل رہے ہیں روزانہ 10 کلو پیٹر 15 کلو پیٹر کا اس دن میں ہم سفر پہ جائے رہے ہیں دار صاحب آپ پر یہ بھی تو الزام لگا رہے ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے کہ آپ لوگ اسلحہ لا رہے ہیں اسلام آباد کے اردگیت کولونیز میں سوسائٹیز میں آپ نے اسلحہ چھپا رکھا ہے تو یہ اسلحہ کا اور خونی انقلاب کی جو بات کریں اس میں پیچھے آپ خود ہیں دیکھیں گول نیوز سے میں رانہ سناولہ کو وانٹ کرنا چاہتا ہوں یہ وہ رانہ سناولہ جو مارڈل ٹاؤن سانیا کا ماسکر مائنڈ ہے اور اگر انہوں نے کسی طرح بھی مارڈل ٹاؤن ٹو کرنے کی کچھ اناثر کے ساتھ مل کر تو رانہ سناولہ کو پھر بھوٹوں سے پکڑ کر اسلام آباد سڑکوں دیں گے یہ عوام کسی دیں گی یہ عظیم پاکستانی کسی دکھا دیں گے اس جرس کو یہ خود ایک دیکھر کرد ہے آباد شیر علی کے جو انہی کے امینے ہیں آباد شیر علی ان کے والد شیر علی شہدی شیر علی کہہ چکے ہیں یہ قاتل ہے درجنوں قاتل اس نے کی ہے یہ پاکستان طریق انصاف اس طرح کی دیشت جردی کرنا یہ ان کا وطیرہ رہا ہے اگر یہ چھوچیں کہ ہم مارڈل ٹاؤن جیسا اسلام آباد میں پلان کریں گے تو ایسی ارچت کرنا تو دور کی بات رانہ سنا اللہ سوچنا بھی مات بول اس پر دیگام دے رہے ہیں تو پور امن لوگ ہیں پور امن کوئی مذاکرات کی دعوت آپ دی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں انہوں نے اپنا فرنٹ بین فیصل وارڈا بھی بٹھایا تھا فیصل وارڈا کی جب ساری پریس کانفرنس بیک فائر کر گئی اس میں بھی جنازے اٹھیں گے گولیاں چلیں گی پھر اس کے دلو دماغ سے خوف نکال دیا میرے لیڈر عمران خان کوم پاہر نکلی ہے اس جہاد میں اچھی ازادی محاچ میں 75 سالوں میں اتنی بڑی پبلک مومنٹ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور میں پھر آپ کو دوبارہ دورانا چاہتا ہوں یہ ایک جس پنجاب اور سندھ سے لوگ اور حیبر پکون ہاں سے اسلام آباد میں ہوں گے جس پھر فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو اسلام آباد دار صاحب گجرمالہ کے بعد آپ کے ڈسکا سے ہوتا ہوا سیال کوٹ تو سیال کوٹ بھی آنڈی میں بول نیوز والے میرا کلپ ایک بجے اپنے لیڈر عمران ہان کا کھڑ منڈی میں استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی تری ہی استقبال ہوگا بول نیوز اس سے مناسب سنا دیا سولہ اکتوبر میں پاکستانیوں نے تین چتھائی سے عمران ہان کو ووٹ دیا سنترہ جولائی کو تین چتھائی کی اکثری سے جیتے یہ تو بہت آخر ٹھیک ہے دار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رابطہ منخطہ ہوا لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں اور دیکھ رہا ہوگا کہ جب پورے تمام شہروں سے لوگ جب اکھٹے ہوں گے اور اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے اور اگر وزیر داخلہ رانہ سنان ان کو روکنے کی کوشش کی تو یہ صورتحال ہے یہ بڑی علام بلکل یہ اب ہم اس پر مزید بھی بات کریں سینئر اینکر پرسن ترجع جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید بات ہوگی کپتان کا حقیقی آزادی مارچ دن ہویا راق بول نیوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے